موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اقرع بسم ربک اللہ خلق تمام حمد و سناح ذات پاک پروردگار کے لئے درود و سلام محمد اور آلی محمد علیہ وسلم کے اوپر قابل تعریف لائک تحسین آپ تمامی حضرات یقیناً اس جمعہ مبارکہ کے لئے دور و ذرا سے اس برہ پاری کے موسم میں تشریف آئے ہیں یقیناً آپ لائک تحسین حمودہ کے قدردہ ہے خدا یہ جذبہ دین ہر کسی کو حطا نہیں کرتا جس کے اندر جذبہ دینی ہوتا ہے وہ مشکلات کو نظر انداز کر دیتا ہے تمام مشکلات بورا فعدہ فطور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے اور آخر میں آ کر اپنے مقصد تب وہ پہنچ جاتا ہے عزیزان ایمانی روض جمعہ روض یکجہتی ہے تمام مسلمان تمام مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے جواب ہونے کا دین ہے لہذا یاد رکھے گا اگر آپ جتنا روض جمعہ کو آپ مسلمان اہمیت دیں گے اتنا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق پایا جائے گا آپ دیکھیں گے روز بروز مسلمان ایک ہوتے جائیں گے مسلمانوں کے درمیان جو غلط فیمیاں پائی جاتی ہے وہ خط بخط دور ہوں گی اس لیے کہ آدمی غیر میں رہ کر پیچھے رہ کر جو باتیں کرتا ہے وہ باتیں کہیں کہ تو آگے چل جاتا ہے لیکن اگر ان دونوں کے درمیان جو غلط فیمیاں ہیں مشکلات ہیں وہ اس وقت دور ہو سکتی جب آپ اسلام میں آ کر ایک دوسرے مخاطب ہو کر بات کریں گے تو خود ہی سمجھ لیں گے کہ آپ دونوں کے درمیان کیا غلط فیمیاں تھی تو مسلمانوں کے درمیان بھی آج ہمارے دیں گے کچھ بہت ساری غلط فیمیاں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے تمام مسلمانوں کو ایک پیغمبر کا جمع ہونا تمام مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے جمع ہونا جب تمام مسلمان ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں گے تو دنیا دیکھ لے گی کہ یہ وہ مسلمان ہے جو چودہ سو سال سے ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک ہی پیغمبر کے قول پر عمل کرتے ہیں وہ تعجیم میں پڑھ جائے گے تو عزیزان ایمانی روز جمعہ کمے اپنے لفظ کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو بھی تقویہ الہی کی طرح تعاوت دیتا ہو اس لئے کی جب تک انسان کے اندر تقویہ نہیں ہوگا تو اس کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا جب وہ خدا سے نہیں کرے گا تو مخلوقات سے بھی نہیں کرے گا جب مخلوقات سے نہیں کرے گا تو وہ علی العیلہ کھلہ کھلہ گناہ کردے سے بھی نہیں کرے گا تو سب سے مصر اور امپورٹنٹ ہمارے لئے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اندر سب سے زیادہ خدا کا خوف لائے عزیزان ایمانی جس آئے مبارکہ کو میں نے اپنا سلامہ یہ کلام کرا دیا ہے خدا بند عالمین ارشاہ سرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ پڑھئے اقرآ پڑھئے اے پیغمبر پڑھئے کیا پڑھنا ہے اقرآ بسم ربک اللہ اپنے رب کے نام سے اپنے پاک پروزگار کے نام سے پڑھئے جس نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے یعنی اللہ کے نام سے پڑھئے عزیزان اے کرامی روز عید مبعث ہے یقیناً آپ تمامی حضرات چاہتے ہیں تو تقصیدہ بھی یقین باہر تندر کے سن رہے تقصدہ خانم ہو رہی تھی عید مبعث ہے عید مبعث تمام مسلمانوں کے لئے ایک ایسا دن ہے جو تمام مسلمانوں کو حد سے زیادہ خوشی ملانی جائیے اس لئے کی یہ وہ دن ہے عید مبعث جس کو میں پہلے چھوٹے بچوں کے لئے ہمارے مدرک سمجھا رہا ہے عید مبعث کیا ہے میں اپنے نوجوانوں چھوٹے چھوٹے میرے پڑھے بچوں کے لئے میں مبعث کا تھوڑا سا تعریف کرنا چاہوں گا کہ عید مبعث ہے کیا عید مبعث نہ کسی شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے نہ کسی سنی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے نہ کسی دیگہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا متفق علی فضل ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام مبعث برسالت ہوئے جس دن پیغمبر نے لوگوں کے درمیان آ کر اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے نبوت کا اعلان کیا ہے اس دن کو عید مبعث کے نام سے تمام مسلمان ماتے ہیں تو بات سمجھ میں آگئی حضرت کی رحمی آج روز عید سب سے پہلے میں آپ تمامی حاضرین کو تمام حجمع کو اور باہر سننے والے معزی سامین کو بھی اس عید مبعث کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں آئیے آپ سب ملکر اس عید مبعث کی ولادت کی مبارک بادی اپنے زمانے کے امام امام بیز زمانہ جلاللہ تعالیٰ فراجو شریف سوات کا سارا دے گا بیش کرتا ہے سلام علیہ وآلہ عزیزان کی روز عید مبعث کی سواتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس کے شرط یہ کہ آپ ہر لبہ میرے ساتھ رہیں گے جہاں پر میرا ساتھ چھوڑ دیا آپ وہاں سے پھر دوسری سکر میں چلے جائیں گے پھر بوری بات آپ کے ذہن آلے تک نہیں پہنچے گے اور میں پہنچا پاؤں گا عزیزان ایمانی جس آئے مبارکہ وہ میں نے اپنے سرنوائے قلام کرا دیا ہے تمام مسلمانوں کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ پاک پل گردگار نے جب قرآن مجید تا مردول کیا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے سورہ علق کی شروع کی پانچ آیت خداوند عالم نے نازل کی تھی پیغمبر اسلام اکثر اور پیشتر پیغمبر کی لائف پوریس سکشتی تری ایسے سکشتی تری ایسے سر ساپ پیغمبر زندہ رہے ہیں ان سکشتی تری سال کو آپ چالی سال لکھا لیجئے چالی سال تک پیغمبر نے اعلان نبوت نبی کرمایا تھا پیغمبر سکوتی سکوت کے ساتھ اپنے دینی امور کو انجام دیتے رہے جسو کے لئے مخفی طور پر پیغمبر اپنا کریکٹر لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے تھے اس طریقے سے پیغمبر نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لایا لوگوں کے سامنے پر تعریف کر رہا لوگوں کے سامنے پر ایسا کریکٹر پیش گیا لوگ کہنے لگے دشمن کے نام سے پیغمبر کو ارقا پلے ہیں آج پیغمبر ہم امین کے نام سے جانتے ہیں تو یہ دشمنوں کا دیا ہوا پیغمبر کے دشمنوں کا دیا ہوا یہ لقب ہے آج پیغمبر ہم صادق کے نام سے جانتے ہیں تو یہ پیغمبر کے دشونوں کا دیا اس لئے کی پیغمبر اسلام نے چاریس سال تک جو باتیں کی کسی نے دیکھا ہی نہیں کی پیغمبر نے کبھی خدا نگات ناؤذب اللہ جھوٹ کہا ہو اور جب بھی پیغمبر کو آزمایا گیا ہے امانتوں کے ذریعے سے تو پیغمبر اسلام نے کبھی امانت میں خیالت نہیں کی اس لئے پیغمبر کو امین کالا کم ملا صادق کالا کم ملا آئی عزیزان اگرمی چالیس سال تک پیغمبر خاموش رہے جیسے ہی چالیس سال پورے ہو گئے پیغمبر اسلام ان چالیس سالوں میں اکثر اور پیشتر گار اینہ میں جایا کرتے تھے وہاں جا کر اپنے رف سے راہ دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے عزیزان اگرمی جب گار اینہ آگر جب چالیس سال پورے ہوئے ہیں پیغمبر کی لائف کے جس دن گار اینہ میں رہے تھے تو پیغمبر خالی ہاتھ گئے تھے راز و نیاز کے بعد جب واپس آئے ہیں تو پیغمبر ایک بشارت لے کر ایک خوشخبری لے کر اپنے گھر آئے ہیں آنے کے بعد حضرت ختیجہ پیغمبر کی زوجہ خدیجہ نے پیغمبر فرماتے ہیں خاتیجہ مجھے خوشخبری ملی کیا خوشخبری ملی یا رسول اللہ کہتے خداوند آلمین نے جس کام کے لئے مجھے رسول اور پیغمبر بنا کر بیجا تھا آج تب خدا مجھے حکم نہیں ملاتا کہ میں لوگوں کے درمین اعلان کر دوں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں لیکن آج خدا نے مجھ سے حکم دیا ہے خدا سے میری راز و نیازے باتیں ہوئے خدا نے مجھے حکم دیا ہے پیغمبر اب آپ اللہ علیہ الاعلان لوگوں سے خدا کر سکتے ہیں اپنی نبوبت پہ اظہار کر سکتے ہیں عزیز آنے گرامی روایت میں کلتا ہے کہ جناب ختیجہ نے جیسے ہی سنا خوش ہو گئی جو اس کے غلام میسرہ نے حجاز کے ایک سفر میں یہودی علماء اور عیسائی علماء سے سنا تھا کہ ان کو علماء نے کہا تھا کہ محمد نام کا ایک شخص آئے گا جو آخری پیغمبر ہوگا جو اس دنیا کو دین اسلام کے نور سے منبر کرے گا عزیز آنے گرامی بشارت کی خبریں تو جناب ختیجہ سنی ہوئی تھی تصدیق نہیں پوپا رہی تھی جیسے ہی پیغمبر نے گھر میں اعلان فرمایا ختیجہ سے کہہ دیا جناب ختیجہ کہتی یا رسول اللہ مجھے ہی سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھائی ہے میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانا چاہتی ہوں تو بات سمجھ میں آگئی عزیز آنے ایمانی خواتی میں جو سب سے پہلے پیغمبر اسلام پر اسلام پاہ پیغمبر اسلام پر ایمان لائی ہے وہ جناب ختیجہ تلکبرہ ہے سب سے پہلے جناب ختیجہ تلکبرہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدا کے علا وہی دوسرا خدا نہیں ہے اور حضرت محمد کی علا کوئی خدا کا رسول نہیں ہے عزیز آنے ایمانی جیسے جناب ختیجہ نے اسلام کا پہلا کلمہ پڑھا ہے پیغمبر کے بعد سب سے پہلی مسلمان خاتون کی جناب ختیجہ زوجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائیا ہے وہ ہم اور آپ کے پہلے ایمان ایمان علی ابن عبی طالب علیہ صلوات و السلام ہے ایمان علی علیہ صلوات و السلام کا بچ بنا ہے دس سال کی ایج یہ جنہی از کوئی لمبی بڑی اچھی نہیں کی پیغمبر کے اقصد جو گی تو حضرت عبو طالب علیہ صلوات و السلام کا کام آسان کرنے کے لئے حضرت علی کو پیغمبر اپنے ساتھ رکھتے تھے ایمان علی علیہ صلوات و السلام کی جو تبلیغ ہوئی ہے ایمان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ پیغمبر کے ذریعے سے ہوئی ہے ایمان کا بچ بنا تھا بچ بنا سے لے کر آخر وہ مردہ پیغمبر کے آخری حیات تک علی پیغمبر کے ساتھ ساتھ قدم با قدم رہے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ علی کو جب دیکھو گے تو آپ کو پیغمبر اسلام کی یاد آئے گی ہای عزیزان ایمانی ایمان علی بھر تشریف لائے ہیں میہ بیوی خوش و خرم ہے ایک مطلب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی تو باتے ہیں آپ لوگ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں ایک مطلب پہ رمبر اسلام نے فرمایا علی آج مجھے حکم خدا ہوا ہے کہ میں اعلان نبوت کر دوں لہٰذا مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں دوبوں تک قلمہ لا الہ الا اللہ پوچھا دوں عزیزان ایمانی جنا سننا تھا میرے مولا نے تبسم کے ساتھ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی تو یہ شرح بحث دیجئے میں بھی سب سے پہلا پر ایمان لانا چاہتا ہوں مسلمانوں میں جناب ختیجہ اور حضرت علی ابن عبی طالب دو شخص ہی سے تھے جو سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑا تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تھا دو بات سمجھ میں آ گئی عزیزان ایرامی تمام مسلمان کے جس شرقے سے بھی لوگ دعلوں رکھتے ہیں اب پوچھ گئی گا کہ پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان کس نے لایا تھا سب یہی کہیں گے مردوں میں حضرت علی علیہ السلام تھے خواتین حضرت خاتیجہ تلکبرہ مادر فاطمہ تلزہرہ صلی اللہ علیہ آج ہم فاطمہ زہرہ کی جو اکنی عزت احترام کرتے ہیں فاطمہ زہرہ کی مجالی شاہ و شوکہ سے پاپا کرتے ہیں محافی پاپا کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے عزیزان ایرامی اس لئے کی پیغمبر کی واحد نور نظر ہے فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ بہت خاتو ہے جس کی ماں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا جس کا شوہر وہ ہے سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اس کا باغا وہ ہے جو خاتم الانبیاء بن کر آیا تھا عزیزان ایرامی بات سمجھ میں آگئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال کا جب اعلان انقومت کیا ہے تو سب سے پہلے جناب خاتیجہ اور حضرت علی ہی ایرامی لائے 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 لئے لائے 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 پائی جاتا ہے قادیانی فرقہ الحمدللہ ہندوستان اس کا وجود نہیں ہے ان کا وجود زیادہ تر ہمارے پڑوس مورد پاکستان میں ہے قادیانی فرقہ قادیانی فرقہ غلام محمد قادیانی ایک شخص تھے عالم دین تھے پڑھے لکھا آدمی دین تھے انہیں شورت اتنا چسکا آیا اتنا اس کو لالا چاہا کرسی کے بارے میں آخر میں اس نے اعلان کا جاپنے چانے والوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت محمد عربی آخری نہیں تھے بلکہ میں غلام رضا محمد قادیانی آخری پیغمبر ہوں اب یوٹیوب میں سج کا بھی جائے انشاءاللہ قادیانی شکریہ بارے میں تو آج پاکستان انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں آخر مسلمانوں کا آخری پیغمبر میں ہوں آج پاکستان میں اس فرقے کو کاخر فرقہ مانا جاتا ہے مسلمان کے ڈائر سو خارج کر دیا جاتا ہے غیر مسلم فرقہ تصور کیا جاتا ہے اس لئے کی قرآن کا حکم یہی ہے تمام انبیاء نے بشارات دی ہے ہمارے معصومی نہیں فرمایا ہے کہ پیر مسلمان کا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد جن جن لوگوں نے بھی دعویٰ کیا ہے وہ دنیا سے رسوہ ہو کر چلے گئے ہیں یہی شخص تاجی سے دعویٰ کیا تھا اور مدیدان اگر میں آپ سے کہنا مسئلہ کیا ہے میرا مسئلہ کیا ہے کہ جب پیغمبر پیغمبر اسلام چالیس سال تک خاموش رہے یہ انتیسا ہے ہمارے ذہن تقصر ہے تو دھوڑا ہی ہے آپ کو سوڑیئے چالیس سال سب کو چھوک چاہتے ہیں تو چاہ مجھے سکر اچھا مجھے چالیس سو سے گئننا چالیس سال کے بعد تین سال تک پھر بھی پیغمبر مخفیانہ طور پر تغلیق کر رہے ہیں مجھتے ہیں اندر 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 بہادی نکلے فورٹی تری ایس چالیس سال یہ تین سال مخفیانہ کے بعد فورٹی تری ایس چالیس سال بات پیغمبر علال اعلان کر رہے اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے لوگو لا الہ الاقول لا الہ الا اللہ تفلیون اب یوں سمجھ لیجئے چالیس 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 سال بات جب ایشاز باہر آ کر اعلان کر رہا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں تو یوں سمجھ لیجئے آپ بھی اس بات ایکسپ دیکھ سکتے ہیں عرب والد ایسے ایکسپ کر سکتے ہیں نیس پر یقین ہے در اچھو چالیس سال شبا خاموش دوسر چالیس سال یوں سن اعلان بے مجمع آم یا لوگ و خدای طرف نکلخن پیغمبر چین و خدای طرف نکلخن نبی چین رسول چین در بنا آیا مانا یری جیمی یو چین اعلان بنا قول مچہ سینا بچے میں تو عرب کوئی در قول بچے میں پھر ساگت اور غوتاز غوتاز یا پیغمبر یا محمد یا محمد یا پیغمبر یا اگر یا پیغمبر چین نکتا تو گینا نا موجیز تو نا گیریس بغیر موجیزے کے کوئی بار ایکسپ اس وقت بھی نہیں کرتا تھا یاقینا آج بھی ہم کبھو نہیں دے سکتے اس لیکن موجیزہ کسے کہتے ہیں پیغمبر چین تاریخ نبتا رہو موجیزہ اس وقت کہتے ہیں ایک ایسا خالق العاد تک کام ہے جو صرف خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول انجام دے سکتے ہیں یا ہمارے معصومین انجام دے سکتے ہیں اس کے علامہ غیر ہم جیسا فشل انجام نہیں دے سکتا ہم جیسا انسان چاہ کے بھی ایسا کام انجام نہیں دے سکتا یہ صرف خدا کے نمائندوں کا کام ہے تو بات سمجھ میں آگیا جانے کے رامی قریش اس وقت کا سخت سے پاور فل فرقہ تھا اس وقت سخت سے پاور فل بڑا خاندان تھا آکر گن لگے اے محمد لوگوں کو گمراہ نہ کرو ہم اپنے بھٹوں کی پوجہ کرتے ہیں ہمیں پوجہ کرے دو جس طریقے ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں کرنے دو تم بھی مکتان نہ اڑاؤ لوگوں کو گمراہ نہ کرو لوگوں کو غلط راستے پر نہ لے جاؤ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے کچھ بھی کہو لیکن خدا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے خدا نے یہ کہا مجھے سوپا ہے لہٰذا اس کامز میں باز نہیں آسکتا پیغمبر علیہ السلام نے تغلیق کرنا شروع کر جائے عزیزانِ گرامین تین سال تک پیغمبر علیہ السلام مخفیانہ طور پر نماز پڑھتے رہے اس کے بعد کہتے ہیں مسجد الحکیم سال بات مسجد الحرام اور مسجد المینہ میں جا کر خاطر پر ایک بازار تھا عرب میں مشہور بازار اککہ بازار لگی کریل دینا اپو بازار مشہور بازار اککہ بازار اککہ مشہور تھا وہاں پر تمام تجار تجارت کرنے والے بسنسمنٹ سب جمع ہوتے تھے یا جس کا ٹائم محصہ ہی ہوتا تھا وہاں پر آگر جمع ہوتے تھے اور وہاں پر جو اشعار کی اشعار جو شعرہ ہوتے تھے وہاں پر اشعار سے لوگوں کو خطاب کرتے تھے اشعار ہوتے تھے عزیزانِ گرامین وہاں پر آنے کے بعد پیغمبر نے جیسے دکھا پورا مجمع بھرا ہوا ہے پیغمبر نے لوگوں سے خطاب کرتے تھے کہا اے لوگوں میری بات سنو سب کے لئے پیغمبر محمد پس کیا ہو رہا ہے کیوں اعلان کر آئے گا آپ کو تو آتے نہیں تھے کہ آج کیا بات ہے اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمائے عزیزانِ گرامین سب سے پہلے پیغمبر تبلیغ کی روش کی ہے پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں آج دن میں یا آج شام میں دشمن آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا تستیلی کی پیغمبر آپ کا جواب کیوں اگر میں محمد کہہ دوں آج دن میں دشمن آپ پر حملہ کرنے والا یا رات میں آپ پر حملہ کرنے والا ہے آپ کیا کہیں گے تو لوگ کہنے لگے اے محمد ہم قبول کریں گے کہ کیوں قبول کروگے کہ اس لیے کہ اتنے سالوں میں ہم نے کبھی محمد کو جھوڑ مولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے لہذا آج بھی جھوڑ نہیں بول سکتے لہذا اب ایکسپ کریں گے قبول کریں گے ہی عزیزان کے رمی جیسے پیغمبر اسلام نے تصدیق لی تصدیق لینے کے وہ پیغمبر نے اعلان فرمایا فرماتے ہیں کہا اے لوگوں میں تمہارے درمیان پشارل لے کر آیا ہوں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں میں تمہیں جہنم کی آن سے بچانے کے لیے آیا ہوں تاہی محمد کیسی کسی باتے کر رہو تاہ میں تمہارے درمیان اللہ کا قریبہ لے کر آیا ہوں تم سب میرے ساتھ مل کر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں نے کہا ہے محمد کیسے ہو سکتے کون تھا دین ہے ایک مرد ریکشاہ سے عفیق نامی تاجیر کہتا ہے اس کے بعد پیغمبر اعلان کر دیا علم اعلان اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مسجد الحرام میں ایک شخص آیا ایک جوان آیا آنے کے بعد نماز مشہور ہو گیا نماز اس کم تب کوئی جانتا ہے لیکن نماز کیا ہوتی ہے میں نے دیکھا دیونے کے بعد یہ ایک شوان آیا خانے کی قابے کی طرح رکھ کیا اٹھ کرنے کے بعد تو کھڑے ہوئے عبادت میں مشہور ہو گیا میں حضرت عبد المطالب کے بیٹے ابباس کے بعد گیا کہا میں نے کہا ابباس یہ کون جوان ہے کہا یہ محمد ہے کہا یہ کیا کر رہا ہے کون سے عبادت کرے کون سا دین ہوئے نایہ دین لے کر آئے ہیں حضرت عبد نے کہا یہ محمد ہے ان کا تعویٰ ہے کہ خدا نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ اس دین کا نام دین اسلام ہے اور یہ جو کھڑا ہے کھانے کی قابے کے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے اس کو نماز کہتے ہیں عزیزانی کی رحمی یہ شخص کہتا ہے افیم میں یہ شخص کہتا ہے مجھے تو آجتی زبان میں کبھی نہیں خبر کری تھی کہا تمہیں کیسے خبر کسی کو بھی خبر نہیں تھی آج چالیس سال کے بعد پیغمبر نے اعلان کیا ہے ہی عزیزانی کی رحمی اس کے بعد جو پیغمبر اسلام نے اعلان میں وفروایا تھا سب سے پہلے حکم جو پیغمبر کو ملا تھا وہ نماز کا حکم تھا کہا ہے پیغمبر لوگوں کو نماز سکھائی لوگوں کو نماز کی تعلیم دے دیجئے لیکن عزیزانی کی رحمی جس پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی بنیاد نماز سے کی تھی آج ہم اسی پیغمبر کے کلمہ دور نماز سے بہت تھوڑ بھاگے جارہے ہیں اسی نماز کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں اسی نماز کو ہم ترک کر دے رہے ہیں نہ جان ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کیوں ترک کر دے ہیں اسی نماز کے سب سے پہلے حکم جو قرآن خدا کی طرف ساتھ پیغمبر کو مر اے پیغمبر لوگوں کو نماز کی تعلیم دیجئے اے پیغمبر لوگوں کو نماز سکھائیے پیغمبر نے فرمایا انہ صلات عمود الدین یہ نماز دین کا سرطون ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ناسوں میں فرماتے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاح اس شخص کو ہماری شفاعت روز قیامت نصیب بھی نہیں ہو سکتی جو نماز کو حلقا فن سمجھتا ہے جو نماز کو حلقے روے لیتا ہے جو نماز کو تخبیر سمجھتا ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا انہیں ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی تو عزیزانی کے بات سمجھ میں آگئی مسلمانوں کے لئے جو سب سے پہلے حکم آیا تھا وہ نماز کا حکم آیا تھا اسی لئے ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے سب سے پہلے جو حکم آیا تھا ہم اس حکم کی اطاعت کریں اور نماز کی خاص طور پر نماز کو حیرت دیتے ہوئے ہم نماز فارغ کریں جب پیغمبر اسلام نے حلال اعلانیت طور پر دعوت دینا شروع کر دیا ہے تو سب سے پہلے پیغمبر حکم ہوا حکم کیا ہوا اے پیغمبر اپنے خاندان والوں اپنے رشتداروں کو دعوت دیجئے اور ان کے سامنے اسلام کا پرچم لہرائی ہے ان کے سامنے دین اسلام کی تبلیغ کیجئے آپ سنتے رہے گا عزیزان گرامی خدا کا حکم مواندر عشیرت کا الاقربین یہ جو آیت کن قرآن کو آیت عشیرمی لگی اس میں پیغمبر کو حکم الہائی پیغمبر لوگوں کو بلائیے اور لوگوں میں سے اپنے خاص رشتداروں کو بلائیے اپنے خاندان والوں کو بلائیے ان کو دعوت دیئے ان کے سامنے علال اعلان کر دیجئے عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے امام علی علیہ السلام کو حکم فرمایا اے علی خدا کا حکم ہے کہ اپنے رشتداروں کو بلائیے لہذا علی تم دعوت کا انتظام کرو میں نے پہلے کہا تھا لوگوں نے مطالبہ کیا تھا ہمیں موجزہ دیکھا ہی آگر آپ پیغمبر ہے ہم موجزہ سنتے رہیے ایک مطلبہ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے دعوت کا انتظام کیا کتنا دعوت کا عزیزان گرامی تاریخی کتاب ملتا ہے اتنا خانہ امام علی نے آمادہ کیا تھا کہ ایک شخص بھی سیر نہیں ہو سکتا تھا اتنا کم کھانا تھا ایک شخص بڑی مشکل سے اس کو عادت پھرک ہو سکتا تھا ایک شخص کا کھانا تھا اور آئے کتنے افراد تھے تقریباً چالیس افراد آئے تھے آج بہت سارا افراد آئے اب آپ کو سمجھ دیجئے اتنے لوگوں کو پیغمبر نے گھر پر دعوت دی ہے اور کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے وہاں نے یہ سمبت ہو چیز ہر کو اس پیغمبر حالت کو دعوت تھا اسے نا دعوت تھا اسے نا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کو بھلایا لوگ پیغمبر کے گھر پر آئے ہیں آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کر دیا ہے کھانا پیش کر دیا اسی کھانے کو جو ایک اپ ایک نحر کے لئے تھا اس کھانے کو پیش کر دیا ہے تاریخی کتابوں ملتا ہے جتنے بھی افراد حاضر ہوئے تھے سب نے نوش فرمایا سب سے ہو گئے سب کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانا جتنا تھا اتنا ہی رہا کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی ایک مرتبہ ابو نحر کھا ہوا کہنے کے بعد کہنے لگا یہ تو موجزہ نہیں ہے تو جادوگری ہے پیغمبر نے ہمیں بلا کہ ہمیں رسوا کیا ہے اور جادو دکھایا ہے اللہ اکبر جادو ایک ایسا حربہ ہے ایک ایسا فیم ہے جو دین اسلام میں حرام ہے جادو حرام ہے صحر حرام ہے ابو اللہ کھڑے ہو کر کہنے لگا پیغمبر ہمیں جادو دکھا رہا ہے پیغمبر نے کہا ایسا جادو ہاں تو کچھ نہیں ہے میں تمہارے درمیان ایک چیز لے کر آیا ہوں میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد ابو اللہ اس زمانے کا بادشاہ سمجھ دیجئے وہ بڑا آدمی جو سب اپنے اشارے پر چلاتا تھا لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے یہ محمد تمہیں گمراہ کر دے گا دیکھا لگی تمہیں چیز طریقے جادو کھانے سے سب کو سیرہ کر دیا لیانا تم اٹھو اور یہاں محمد نے گھر چھوڑا باہر چلو سب کھاک پی کے باہر نکل گئے اس دن پیغمبر اکرل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زحمت اٹھائی تھی وہ بیکار ہو گئی اگلے دن پیغمبر اسلام نے دعوت دی پھر اتنے افراد آئے پھر اتنا کھانا پھر لوگوں نے دیکھا جو یہ لوگوں نے جب دیکھا اتنا اتنا سب سیر ہو گئے اس کے بعد تھوڑا سا اتنے خطاب میں پیغمبر کو موقع ملا پیغمبر کھڑے اتنا لوگوں سے خطاب کر دے قریشیوں سے خطاب کر دے کہتے ہیں اے قریشیوں یاد رکھو میں اللہ کی طرف سے ایک دین لے کر آیا ہوں اس دین کا نم دین ہے اسلام ہے تم لا الہ الا اللہ پڑھو محمد الرسول اللہ پڑھو اگر تم یہ پڑھو گے تو تم فلاحوں میں عبود میں رہو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے کچھ لوگوں تک یہ باتیں پھیلیں جب بات یہ بہت تک پھیلی ہے لوگ لوگ متعجب ہو گئے تعجب پڑھ گئے یہ کون سا دین ہے اس کے بعد قریش کے لوگ حضرت ابو طالب امام علی کے والد اگرامی حضرت ابو طالب کے پاس آئے ہیں آنے کر کہتے ہیں اے ابو طالب اپنے محمد کو سمجھا دو بھائی کے بیٹے محمد کو سمجھا دو اس لئے کی محمد لوگوں کو بمرا کر رہا ہے کہاں محمد لوگوں کو بمرا کر رہا ہے کہاں لوگوں کو بمرا کر رہا ہے عزیزان اگرامی ایک مرتب پہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام اپنے پاس بھلایا اے محمد لوگ تمہارے پاس آئے ہیں آنے کے بعد تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں دیکھیں دین اسلام کی تبلیغ کرنا کتنا سخت اور مجھکل کام ہے اس کو علی بات آنے یا تاں دین کی تبلیغ کرنے نکلتا ہے اب دیکھیں سکھلے گا جن کو بھی سائی سے تحارت کرنے نیادی اس کو ابھی استنجا کرنے نہیں جانتا ابھی استمراء کا طریقہ نہیں پتا ہے وہ دینی حکمہ جاری کرتا رہا ہے دین کی تبلیغ کرنے نکلتا ہے دین اتنا آسان جنا سمجھتے ہیں پیغمبر اسلام نے جو ذہمتیں اٹھائی ہیں اس قامل پر ہم علاجہ کیجئے انشاءاللہ کچھ مادہ جاتاں پوچھ رہے کچھ کروں گا پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ابو طالب بھلایا کہا محمد تمہارے شکایت کرو تم سے ناراض ہو رہے ہیں تم لوگ گمراہ کر رہے ہیں ایک مطمئن عدد ابو طالب خطاب پر ہمارے فرماتے ہیں اے چچا جس دین کی تبلیغ میں کر رہا ہوں وہ خدا کا حکم ہے خدا نے مجھے حکم دیا ہے اگر مجھے دھنکی دیتے ہیں یاد رکھئے گا میں کسی کی سنوں گا نہیں میں اپنے مقصد پر کامیاب ہو جاؤں اگرچہ مجھا اپنی جان کی قربانی کیوں نہیں دینے پڑے پیغمبر دین اسلام کی تبلیغ سے پاس نہ آئے اس کے بعد پھر دیگر کسی دن پھر تمام قریش کے ساتھ آ لیا ہے حضرت ابو طالب کے پاس کب محمد کو سمجھا دو اجانے گرانے اس کے بعد آنے کے بعد آج کا دنیا جو دستو چینل جلی مجھے شورت تناچہ پہنے آفر بچیں دے جلی آفر بچیں جلی کسی کو اپنے اندر لگا ہے جلی سو پیس آفر کرتے تو فول آفریٹر ہو جاتا قریش کے لوگ آئے آنے کو حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں آپ محمد سے کہہ دیئے اس کو جو برسی چاہیے جو منصب چاہیے جتنا پیسہ چاہیے جتنا مال چاہیے جتنی دولت چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہے لیکن محمد سے کہیں دین اسلام کی تبلیغ نہ کرے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پھر بیغمبر کو بلایا ہے سمجھانے کی کوشش کی حضرت ابو طالب سے خطاب کرتے بیغمبر فرماتے ہیں اے چچا جن اگر قریش لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورچ رکھ دے میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے پھر یہ محمد دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئے گا یہ محمد ہے پیغمبر اسلام نے اتنی زحمات کے بعد دین اسلام کو بچایا ہے آپ یوں سمجھیں لیجئے اتنی زحمات پیغمبر نے اٹھائی ہے اس کے بعد جو پیغمبر کے اوپر ترہ ترہ کی قریش نے دلم کرنا شروع کر دیا ہے ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد قریش سے کچھ دشمن آئے آنے کے بعد پیغمبر کے پر حیوانہ کی غلازت ٹھیک دیتے ہیں اچھویاں ہوگا جو پیغمبر دھمزیوہ کرتے ہیں جو اندر سے پیٹ زکندگیاں نکالتے ہیں نیاز آجالو زبا کیا اندر چیزیں آپ کو مرزی نیاز آجالو زبا کیا اپنی زمان میں پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم پیغمبر پھیک رہے ہیں عزیزان کے لئے آپ سوچ دیجئے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں دشمن کی تیتہ کے پیغمبر پہنچا رہے ہیں اتنے فاطمہ زہرہ کو خبر ملی کہ بابا کو غلازت پھیکی گئی ہے فاطمہ زہرہ دھوڑی ہوئی آئی ہے اپنے لباس مبارک سے اس تمام غلازت کو پاک کرتی ہے پیغمبر کافی ناراض ندر آئے ہیں پھر دوسی روایت ملتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ پیغمبر ایک راستے سے جا رہے ہیں اور آواز دیتے جا رہے ہیں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفرحون اے لوگو تم لا الہ الا اللہ تہو تم فلاہ بے بودی پاؤ گے تم کامیان ہو جاؤ گے میں نے دیکھا کہ ابو اللہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے پیغمبر کو پتھر برساتا ہوا آ رہا تھا میں نے دیکھا پیرو سے خون بے رہا تھا لیکن وہ پتھر برسا رہا تھا پیغمبر پھر بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ تفرحون یہ دین اسلام اتنا آسان نہیں ہے کتنی زہمتیں پیغمبر نے برداشت کی ہے لیکن آپ تاریخیتوں کو مطالع کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آگئی ہم ایسان کرامی پیغمبر کا جو معجزہ تھا قرآن مجید قرآن مجھر نبی جو خدا کی طرف سے آتا وہ اپنے سارے ایک معجزہ لے کر آتا ہے ہمارے نبی کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ قرآن مجید ہے الحمدللہ آج ہمارے درمیان میں ہے اگر چاپ پڑتے ہیں نہیں وہ باتا ہے لیکن گھروں میں تو رکھا ضرور ہے جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے جو پیغمبری معجزہین من پیغمبری معجزہ قرآن من من خدا والنعالمین نان این حدایتی فلدی قرآن نازم رسپین وَلَا رَتْبِم وَلَا يَعْبِسِن إِلَّا فِي كِتَابِمُ بِن اس کتاب میں ہم خوش و ترگا سکر حدیزان کی رمی یا معجزہ تھا لیکن ایک بات سمجھ میں آپ خوابی تک اس خود میں آگئے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے لوگوں کے درمے اپنا کریٹر پیش کر دیا چالیس سال تک خاموش رہے لوگوں نے خود تصدیق کی کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اس کے بعد دعواز الاشیرہ کا حکم ہوا پیغمبر نے اپنے لوگوں کو بلایا اس سے بات سمجھ رہا ہے عزیزان اکرامی بات یہ سمجھ بات تھی سب سے پہلے جب بھی آپ تبلیغ کرنا شروع کریں گے کسی باہر کے لوگوں میں تبلیغ کی دعواز کی طرف دعواز دین اسلام سے دعواز نہ دیجئے پہلے آپ اپنے گھر کے افراد کو سمجھائیے نامی اوپنی اپنی پروبال بسکول ایرے پہلا تبلیغ بوز کچھ ہوں تو دنیا جانوں کھوڑی پروبال بسکولی کھوڑی 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 اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا اپنے بیگیوں کو نہیں سمجھا ہم نے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا لیکن باہر نکلیں گے مغلق دین اسلام بنکا نکلیں گے ایسی ایسی منطق کی باتیں کریں گے سامنے والا بیچارہ جو تم بڑا لکھا ہو تو ان کی باتوں کو آگی جاتا ہے ان تمام حضرت صاحب یہ کہیے سوہ سے پہلے ناوی علم غضلہ علیس دین اسلامی تبلیگ ہو یارین ناوی ناوی بہترین اسلامیوں منا دیکھ رہے ناوی بہان ناوی ناوی علم دین اسلامی تبلیگ ہو یہی رویس پیغمبر اسلام کی تھی اور خدا نے بھی یہی حکم دیا تا ہے پیغمبر پہلے اپنے گھر والوں کو اپنے اخران خاندان کو اپنے خاندانی افراد کو دعوت دیجئے اس کے بعد ان سے جب نوحہ منوائیں گے پہلے آپ بہات تبلیغ کر سکتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں خدا آپ ہی حد اللہ علیہ وسلم 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 آج جب بھی دیکھئے گا تعلیم کی بات آتی ہے ہم مسلمانی پیچھے نظر آتے ہیں کیوں عاجزہ دیگرامی اسی لئے کی بات سمجھ نہیں آتی ہے اس لئے کی ہم نے پیغمبر کے فالامین پر عمل نہیں کیا ہے پیغمبر کو صرف نام سے تو جانا ہے عملی طور پر ان کے اعدامات کو فالو نہیں کیا ہے بس ہمارے لئے ضرورت ہے تو قرآن موجید جیسی قطعہ کو منظر کتاب کو آپ فالو کیجئے جب آپ قرآن کو سیکھیں گے قرآن کی تحریمیں کو دیکھیں گے قرآن کی تفاصل کو د لیکھیں گے خود بخود آپ کے اندر علم کا جذبہ آئے گا جب والدین کے اندر علم کا جذبہ آئے گا تو خود بخود اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں گے عاجزہ دیگرامی جب پیغمبر اسلام قرآن موجید لے کر آئے تھے اور پیغمبر نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میں خدا کی طرف سے لے کر آیا ہوں یہ خدا کا کلام ہے اس کے بعد پیغمبر نے کئی طرح کا چیلنج لیا لے کر لیکن پیغمبر اسلام نے ہر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے پیغمبر نے ہی فرمایا تھا کہ اگر تم میں شک ہے کہ میرا یہ کلام خود میری طرف سے ہے پھر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو خدا نے پیغمبر کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا اے پیغمبر لوگوں صاحب کہیں لیجئے کیوں گھبرا رہے ہیں چیلنج کر دیجئے اس قرآن کے مقابل میں دوسری کتاب لے کر ہم قبول کریں گے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یا پیغمبر آپ کہے دیجئے ارشاد فاری تعالی ہوتا ہے اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہے تو وہ نہیں لاسکتے ہیں یہ قرآن کا چیلنج ہے خدا کا چیلنج ہے یہ چیلنج خبی غلط نہیں ہو سکتا خدا کرے تمام انسان اور جنات ایک ہو کر بھی اس قرآن کے مقابل میں دوسری کتاب لانا چاہے وہ لا نہیں سکتے گرچہ ایک دوسرے کے مددکار اور پوش پناہ ہی کیوں نہ بن جائے ایک دوسرے کی مدد اور ہیلپ کیوں نہ کریں پھر بھی نہیں لاسکتے ہیں عزیزان اگرامی جب لوگوں کے سامنے پیغمبر نے یہی آیات کی تلاوات کی تھی لوگوں نے کام جواب لائیں گے کچھ دن تک سوچتے رہے میٹنگیں کرتے رہے کچھ حل نہ نکلا اس کے بعد آ کر خاموشی پیغمبر کے سامنے آنے لگے پیغمبر کا جواب لائے کوئی کا جواب نہیں بن پایا کب پورے قرآن کا جواب نہیں لاسکتے ہو تو قرآن کے دس سوروں کا جواب لے کر آؤ ایک چیلنج خدا اور خدا کے پیغمبر کا ہے اگر پورے قرآن کا نہیں لاسکتے جواب تو دس سوروں کا لے کر آؤ پھر دس سوروں کا بھی نہیں لاسکے آخر میں خدا نے کہے جائے پیغمبر یہ میرا کلام ہے یہ میرا کلام کلام کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں کہاں چیلنج کا ان کر سکتے ہیں آپ کام آسان کر دیجئے ان کا مہون کرانے کے لئے اب انتو کہے دیئے فَأَتُو بِصُورَةِ مِّمْزِلِ قیامت تک چیلنگ کرتا رہے گا کوئی اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لانا نہیں سکتا کوئی قرآن سے تقرار نہیں سکتا لیکن عزیزانی کی رمیحہ مسلمان قرآن سے کی حضور ہے پہلے میں نے ایک اشارہ کیا تھا والا یا مسلمان انزر نا یا انو قرآن نا جا سید لیکن تاثب یہ ہے متاثبانہ یہ ہے کہ قرآن انزر خانہ یا سورت اگر ایک عالم دین یا ایک معلم مکتب کا معلم قرآن کی تعلیم دینے کی شروع کرتا ہے تو کسی بھی طریقے سب اسی عالم کے اوپر کیا کیا تنز کنے لگتا اسے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس مقتب کے اس آگی پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا ہوں خدا کی کتاب کی تعلیم تو دے رہا ہے اہمیت کو سمجھ لیجیے محلی میں قرآن کی یہ دنیاوی کتاب نہیں جو کوئی بھی آگے پڑھا سکے آپ کو میں سامرے جس طرح قرآن چیلنج کلا تھا نا میں قرآن چیلنج نہیں کر سکتا ہوں اتنے مجمع میں خدا کرتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی آدمی نماز جمعہ کے بعد آکے میرے سامرے ایک صفحہ قرآن صحیح پڑھ کے جائے تو میں نماز کے آج کے بعد نماز جمعہ پڑھنا ہی چھوڑ دوں گا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک شخص آ کر قرآن کا ایک صفحہ میرے سامرے صحیح انداز پڑھے صحیح قرآن جس طرح کے پڑھا جاتا ہے پڑھے تو میں نماز جمعہ پڑھانا چھوڑ دوں گا آپ سے آج کے پاس سے دیکھ جس طرح کہ ہم قرآن تو اتنا آسان سمجھتے ہیں یہ قرآن اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں ہاں چکنا چاہتے ہیں سوڑے دنگھتی سوڑے چاہتے ہیں اللہ آپ ہی در چاہتے ہیں آپ ہی چی بار قرآن کامت چھوڑ آپ ہی قرآن اور قرآن پڑھتے ہیں تو میں کچھ کچھ قرآن کالیمتا چاہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ قرآن کو اتنا کمزور نہ سمجھ لیجئے یہ قرآن ایک عصب کی ایسی کتاب ہے جس کو آپ پڑھ نہیں سکتے سمجھ لیے تو دور کی بات ہے صرف زیر زبان صحیح بات جس پولا قرآن صحیح ضرمین صرف زیر زبان صحیح ضرمین صرف زیر زبان صحیح ضرمین قرآن میں دیوں نہیں اتدائی چیز ہیں قرآن یہ قوائے کیوں مید رہیوں جاہشی کیوں اسے دور کبھی کہ کبھی پوچھیں گے نہیں قرآن میں قرآن کے بارے طور جو زبان میں پیچھ چ 64 جس ہی نہیں اشارات انہیں اشامران نامرہ تلز نامرہ تلز نامرہ سے یہ سب ورہا جاتی ہے اللہ کیا کبھی پومچ لیجئے ایک دو سورے کبھی آ گی سامین قرآن پڑھئی ہے مسائل پوچھے تھی مسائل پوچھے تاریخی معلومات دیجئے اس میں تو کبھی کوئی مرد نظر سان نہیں آتا کوئی نہیں آتا لیکن پیچھے تو ماشاء اللہ سب بادشاہ والے ہوئے ہیں تو لہٰذا کہنے کے مقصد یہ قرآن کو آپ کمزور نہ سمجھ لیجئے قرآن کے معلم کو اہمیت دیجئے اس کی عزت دیجئے قرآن کا کلام اللہ کو پڑھا رہا ہے آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے کوشش کیجئے مقاطب کو زیادہ زیادہ پھیلانے کی کوشش کیجئے زیادہ دال یلیانوں میں مرکتب میں نا کوشش کوشش مرکتا پیسے یندی فرونہ قرآنی تعلیم توشش جو پیغمبری شور پی نازل پیغمبری شور پی جو معجزہ انگانہ رہی چلا تعلیمی کتاب چین تو لہذا عزیزان کے رامی یقینا میں تمام مومن کو زالش کر رہا جہاں جہاں پر مقاطب نہیں ہے آپ کوشش کیجئے مقاطب کھونے کوشش یہ کبھی آئے ہم سے میلے رجوع کیجئے بھائی نا آپ موالیم چھوٹ ہم سن مل کو کوشش کریں گے ایک اچھے مستاد کو دھونک لاؤک آپ کے حوالے کریں گے اسہا لانے کوشش کریں گے لیکن اس کی امتاب کبھی آگے آتے ہی نہیں میٹنگ باعت صرف سیاسی میٹنگ جیمز ہے تمہیں کانگریس میٹنگ جیمز ہے ایمزی میٹنگ جیمز ہے گاری گاری ندیس و عجلہ یا کھنگلونی موندی لپچے سن تیرے قرآنی مکتبی دنی میکنی جو زیرا سکہ ہی اوچہ میں سکہ ہی اوچہ میں دیکھوڑی اچین ما نیرد دین اسلامی رغبن نائی نگو نیود میں دین اسلام سے ہم سے جانتے کام سے نہیں یہاں سے دینی رغبت اپنے حضرت پیدا کیجئے اپنے سوئے میں ضمیر کو جگہ آئیے اس ضمیر کو بیدار کیجئے جب آپ بیدار کریں گے آپ بیدار ہوں گے تو آپ کے بچے بیدار ہوں گے آپ کی پاؤں بھی بیدار ہوگی آپ کی نسل در نسل بیدار ہوتی رہے گی اس لیکنگا یہ آپ کو پھنگی تانتو پھنگ دیرے نا چھوڑا ہوں ساس کے کموں بھی سوٹے ہی زندگی بڑا رہی ہیں تو لہٰذا ضرورت ہے دینی شعور پیدا کرنے کی انشاءاللہ انہی تمام چیزوں کو خاطر رکھتے ہوئے دین یہ دار تبلیغ دراست آپ پیدا ہے دی اہمیت تانچہ ینتی ذمہ داری اس کا بر چڑھ گئے اس کے کاموں میں حسن لینا آپ کی ذمہ داری بات دی اہمیت تانچہ ینتی ذمہ داری